فلم کی شروعات ایک عورت کو دکھانے سے ہوئے جو سنگل مدر تھی یعنی اس کا ہسپن نہیں تھا اور وہ اپنی بیٹی گریز کی اکینے ہی دیکھ بال کر رہی تھی وہ فلیپین سے یہاں لینڈن آئی ہے تاکہ وہ یہاں اچھی پیسے کما کر اپنی بیٹی گریز کی ساتھ اچھی خوشحال زندگی جی سکیں لیکن ایک مسئلہ تھا اسے یہاں چھپ کر رہنا پڑ رہا تھا اس کی پاس سیٹیزن کا سیٹیفیکیٹ نہیں تھا تو غیر قانونی طور پر وہ رہ رہی تھی پر اب وہ کسی طرح ہم سیٹیزن سیٹیفیکیٹ بنوانا چاہتی ہے جس کیلئے ظاہر ہے اسے پیسے جائیں یہی وجہ ہے کہ وہ الگلے گھروں میں رہ کر ان کی کام کیا کرتی تھی تک کہ ان کا گزارہ بھی ہو سکی اور وہ پیسے بھی جمع کر لیں دونوں ماں بیٹی بھی چاری الگلے گھروں میں رہ کر اپنے دن گزار رہی تھی کیونکہ ان کے پاس رہنے کیلئے کوئی گھر بھی نہیں ہے تو ایک گھر میں دن پورے ہونے کی بعد وہ اگلی گھر میں چلی جاتی ہے گریس کی مملکوں کے گھروں میں صاف صفائی کھانا بنانا کسی بیمار کی دیکھ پھال کرنا یہاں تک کہ ان کی کتوں کو نہینانے اور ٹہینانے کا بھی کام کرتی ہے اب گریس بھی ویسے سمجھدار تو ہے لیکن شرارتی وہ ہوتے جیسے ایک بچہ سکون سے نہیں بیٹھ سکتا ویسی اس لئے اکثروں سے جو اس کی موم کہتی وہ اس کا الٹا ہی کرتی تھی گریس اکثر اپنی موم سے پوچھتی ہے کہ پاپا کہاں ہے جس پر ہر بار اس کی موم چھوٹ بول دیتی ہے کہ وہ مر چکے ہیں لیکن حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے اب گریس اور اس کی موم جس گھر میں رہ رہی تھی وہاں دن پورے کرنے کی بات انہیں اگلے گھر جانا تھا جس کا مالک کبھی گھر آتا ہی نہیں اس لئے انہیں تری اور جانا پڑنا تھا اب گریس کی موم کی پاس اس کے ایک دوست کی کال آئی جو اسی کہتا ہے یہ کل میں مصروف ہوں تو تم میری جگہ میرے ایک کلائٹ کے گھر جا سکتی ہو اسے چیک کرنے کہ اس کی طبیعت کیسی ہے وہ ٹھیک ہے کیونکہ میری ذمہ یہ کام لگایا گیا ہے اب ایسی کیسی وہ انجان گھر میں چلی جاتی اس لئے منع کر دیتی ہے پر اس کا دوست کہتا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں کرنا بس وہاں جا کر میری کلائٹ کو چیک کر کے آنا ہے جو بڑے انسان ہیں اور اکثر بیمار رہتی ہیں جس کے لئے اب وہ مان گئی اس لئے اگنے ہی دن گریز کی موم شہر سے کافی دور اس گھر میں آ جاتی ہیں جہاں اس بڑے آدمی کو چیک کرنا تھا گھر بہتی بڑا شاندار تھا لیکن یہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا کئی بار وہ بڑے آدمی کو آواز لگا کر آگے بڑی لیکن کوئی جواب آتا ہی نہیں وہ پھر سیدھا پہنچی بڑے آدمی کے کمرے میں جو بے سود بسر پر لیٹا ہوا تھا کیونکہ وہ کومہ میں تھا اسے اس حالت میں دیکھ کر گریز کی موم کو برا لگا اس لئے وہ ان کے لئے دعا کرنے لگتی ہے لیکن تب ہی بڑا آدمی اس کا ہاتھ پکڑنے تاہر وہ گھب رہا گئی اپنا ہاتھ چھڑوا کر کسی طرح خود کو سبھالتی ہے اور اب تب ہی اسے کسی کی آنے کی آنے کی آنے سوس ہوتی ہے اس لئے وہ جدی سے چھپنے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ اگر کسی نے اسے یہاں دیکھ لیا اور پتہ چل گیا کہ وہ اپنے دوست کی جگر یہاں پر آئی ہے تو وہ مسئیبت میں پڑ سکتی تھی دوسرے مسئیبت یہی بھی تھی کہ وہ گھر قدونی رہ رہی تھی تو اس طرح بھی مسئلہ زیادہ ہو سکتا تھا وہ چھپنے کے لئے ایک کمرے میں گئی تو تھی لیکن وہاں کوئی جگہ نہیں ملتی اور اب تب ہی اس کے سامنے بڑے آدمی کی بتیجی آ جاتی ہے جس کا نام کیترین ہوتا ہے جو گریز کی موم کو دیکھ کر حیران نہیں ہوئی بلکہ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں تمہیں ایجنسی والوں نے بھیج جاؤ گا کیونکہ میں نے قلی ہیلپر کے لئے ان سے کہا تھا کہ میرے گھر بھیج دیجئے گا جو میری مدد کر سکی اور انہوں نے تمہیں بھیج دیا ہو گا اب اس کے پاس اور کوئی راستہ تو تھا نہیں اس لئے بچنے کے لئے کیترین کی ہاں میں ہاں ملا دی تھی کیترین گریز کی موم سے اس کی بارے بھی پوچھ دیا پھر اپنی انگل کی بارے میں بتانی لگی کہ وہ پچھلے ایک ہفتے سے کومہ میں ہیں میں ان کی دیکھ بال تو کرنیتی ہوں لیکن مجھے گھر کا کام جسی صاف صفائی اور کھانا بنانے کیلئے ایک ہیلپر کی ضرورت تھی اب میں جانتی ہوں کہ تمہیں ایجنسی والوں نے بھیجا ہے پر تم اپنی مرضی بتاؤ کیا تم میری ساتھ ہیلپر کی طور پر کام کرو گی میں تمہیں ایک ہفتے کی ہزار ڈالرز دوں گی اب اسے سیٹیزن کی سیٹیفیکیٹ کیلئے پیسی تو چاہیئے تھے اور اس اتنی اچھی آفر کو وہ منہ نہیں کر سکی مان جاتی ہے اب حالانکہ کیترین اسے رہنے کیلئے الگ کمرہ بھی دیتی ہے لیکن پھر بھی وہ اسے اپنی بیٹی گریز کی بارے میں نہیں بتاتی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اس کے بارے میں سن کر کہیں کیترین منہ نہ کرتی کیترین اسے کہتی ہے کہ تم آج شام ہی اپنا سمان لے کر آج ہو جس کے بعد گریز کی موم وہاں سے نکل گئی راستے میں وہ اپنی دوست کو فون کر کے ساری بات بتا دیتی ہے ساتھ ہی بڑے آدمی کی بارے میں بھی کہ وہ بھی ٹھیک ہیں اس کا دوست کہتا ہے کہ چلو تمہارے جانے کا فائدہ ہی ہوا تمہارے لیے اچھا ہو گیا کہ وہاں اتنی اچھی جاب مل گئی کہ وہ گھر آئی اپنا اور گریز کا سمان پیک کرنے لگتی ہے وہ یہاں گریز کو سمجھاتی ہے کہ تمہیں اس گھر میں چھپ کر رہنا ہوگا کوئی شرارت نہیں کرنی پھر جلد ہمیں سیٹیزن کا سرٹیفیکیٹ مل جائے گا جس کے بعد ہم ازادی سے رہ سکیں گے جس پر گریز بھی اس کی بات مان جاتی ہے اور اب اس کی موم گریز کو ایک کافی بڑی بیگ میں چھپا کر کیتھرین کے گھر پہنچتی ہے یہاں کیتھرین سب سے پہلے اس کی موم کو چائے پینے کے لیے دیتی ہے جسے اس کی موم نے ایک دم ہی پی لیا کیونکہ گریز بیگ میں بنتی تو انہیں ڈڑ تھا کہ کہ یہ وہ دن گھٹنے سے مر نہ جائے چائے پینے کے بعد جلدی سے وہ بیگ کو اپنے کمرے میں لے کر گئی گریز کو باہر نکالتی ہے جو بلکل ٹھیک تھی یا اس کی موم نے پھر سے گریز کو سمجھایا کہ تمہیں چھپ کر رہنا ہے اس عورت کی نظر میں بلکل نہیں آنا اب تب یہاں کیتھرین جندی سے آگئی جسے دیکھ کر گریز فوراں بیگ میں جا کر چھپ جاتی ہے دراصل کیتھرین کو گریز کی موم کو دیکھتے ہی پتہ لگ گیا تھا کہ وہ فلپین کی رہنے والی ہے اس لئے کیتھرین اسے کہتی ہے کہ ایسا کرو آج تم آرام کرو کام تن سے شروع کرنا جس کے بعد وہ یہاں سے چلی گئی اس کی جانے کے بعد گریز کی موم اسے کمرے میں بنی ایک علماری دکھا کر بتاتی ہے کہ جب کیتھرین گھر ہوگی تو تمہیں اس کی اندر رہنا ہوگا تاکہ اگر وہ اچانک سے آ بھی جائے تو میں دیکھ نہ سکے میری بیٹی فکر نہ کرو ہمیں یہ اچھی افتوں سے زیادہ نہیں رہنا پڑے گا اور اب اگری دن کیتھرین اس کی موم کو پورا گھر دکھانے کے ساتھ ساتھ کام بھی بتاتی ہے جو اس نے کرنے تھی اس نے یہ بھی کہا کہ ہاں انگل کی فکر نہ کرنا انہیں دوائی میں نے دے دیا کچھ دیر کے لیے میں ضرورے کام کی سلسلے میں گھر سے باہر جا رہی ہوں اتنا کہہ کر وہ نکل گئی جہاں گریز کی موم اپنے کام پر لگ جاتی ہے وہ پورے گھر کی بہت اچھی سے صاف صفائی کر دیتی ہے اسے بیچ زمین پر پڑا اسے ایک خط ملا اٹھا کر اس کی موم پڑھنے ہی والی تھی کہ تب ہی گریز اگدم سے آ کر اپنی موم کو ڈرہا دیتی ہے جس کے بعد دونوں باتیں کرنے لگیں لیکن تب ہی یہاں پر کیتھرین واپس آ جاتی ہے جسے دیکھ کر گریز جلدی سے چھپنے کی کوشش کرتی ہے اب کیتھرین گھر کو چمکتا ہوا دیکھ کر کافی کوشش ہو گئی جب گریز کی موم اسے اپنی باتوں میں انچانے لگی تاکہ گریز جلدی سے جا کر چھپ جائے اور اب بڑی مشکل سے بچتے بچاتے گریز ایک جگہ پر چھپ گئی لیکن وہ رکنے والی کہاں تھی سیدھا بڑے آدمی کی کمرے میں پہنچ گئی بیٹ پر چڑھ کی آدمی کی پاس جانے لگی اتنے دیر میں اس کی مومیاں آ جاتی ہیں گریز کو کہنے لگی کہ تم باہر آئے کیوں تھی میری تمہیں اندر رہنے کا کہا تھا نا تب ہی باہر سے کیتھرین گریز کی موم کو آواز لکھاتی ہے اس لیے وہ گریز کو بیٹھ کے نیچے ہی چھپا کر باہر چڑھ گئی کیتھرین کی بات سننے کے لیے پر ابھی بھی مسئبت تلی نہیں تھی کیونکہ تب ہی کیتھرین اپنے انکل کی کمرے میں گئی انہیں دو پیر کی دوائے کھنانے کے لیے جہاں گریز بھی بیٹھ کے نیچے ہی چھپی ہوئی تھی اور اب ایک گولی نیچے گر گئی جس نے گریز کیتھرین سے پہلے ہی دیکھ چکی تھی اس نے گولی اٹھائی پر جلدی سے گریز پیچھے ہٹتی اب کیتھرین انگلی کو دوائے کھنانا کر وہاں سے چھڑی جاتی ہے اور اس طرح ایک بار پھر گریز بال بال بلچ جاتی ہے گریز اپنے موم کو بتاتی ہے کہ کیتھرین تو اپنے انگل کو نیند کی گولیاں کھلاتی ہے اس پر اس کی موم نے کہا اچھا نیند کی گولیاں مگر یہ بات تم کیسے جانتی ہو کہ وہ نیند کی گولیاں تھی گریز جواب دیتی ہے کہ ایک بار جب آپ نے مجھے وائٹیمیلز کی گولیاں لانے بھیچا تھا تو بلتی سے میں نیند کی گولیاں لے آئی ویسے یہ گولی میں نے تب دیکھی جب کیتھرین اپنے انگل کو کھلا رہی تھی اس کی موم کہتی ہے بیٹا کیا پتہ اس کی بناوٹ ایک جیسی ہو ہر ایک جیسی دکھنے والی دوائی کا کام ایک جیسا نہیں ہوتا اس بات کو دیکھئے گریز کو اپنے موم پر غصہ ہی آگیا کہ یہ میری باتوں پر یقین نہیں کہہ رہی کیونکہ اسے شک تھا کہ کیتھرین ایک بری عورت بھی ہو سکتی ہے اب جیسے ہی رات ہوئی سب سو گئی تو گریز کھانے کی چیز ڈھوننے کیلئے پورے گھر میں گھومنے لگی جہاں چانکی اس کے سامنے کیتھرین آگئی گریز گھب را گئی کہتی ہے اوہ شٹ یہ کیا کیتھرین ادھر لیکن جب اس نے غور کیا تو گریز نے ناوٹس کر لیا یہ کیتھرین کی تو آنکھیں بند ہیں یعنی وہ نین میں چل رہی تھی اب کیتھرین ایسی آگی بڑھنے لگی تب گریز اس کا پیچھا کرنے لگتی ہے اس نے دکھا کہ کیتھرین سٹو روم کی طرف جا رہی ہے اور اب جیسے وہ اندر دی گریز باہر کھڑے ہو کر اندر دیکھنے لگی کہ اب کیتھرین کیا کرنے والی ہے کیتھرین تب بھی ایک پردہ ہٹاتی ہے جس کے پیچھے ایک بڑی سے کانچ کے ڈبی میں عورت کی ناش پڑی تھی جس سے دیکھ کر گریز کافی ٹر جاتی ہے پر وہ پھر بھی دیکھتی نہیں اور اب کیتھرین نین میں یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ میں اس پورے گھر کو جلا دوں گی اگلی صبح گریز کی موم ناوٹس کرتی ہے کہ آج کیتھرین کا موٹ ٹھیک نہیں ہے پروپرٹی کے سلسلے میں ایک وکیل سے ملنے اسے جانا پڑے گا جس کے لیے اسے کچھ دن لگ جانے تھی اس لئے کیتھرین گریز کی موم کو کہتی ہے کہ میں کچھ دنوں کے لیے یہاں پر نہیں ہوں تو پورا گھر سوالنے کے ساتھ ساتھ میری جگہ تمہیں انکل کو دوائی دینی ہوگی وہ یہاں سکھاتی بھی ہے کہ کیسے دوائی کھلانے ہیں گریز کی موم ناوٹس کرتی ہے کہ کیتھرین زبردست تھی بڑے آدمی کو دوائی لینے پر مجبور کر رہی ہے اس نے عجیبت یہ بھی ناوٹس کی کہ جب تک انکل دوائی کو نگل نہ لی ان کے موں پر ہاتھ رکھی موں بند رکھنا ہوگا جو بات بھی اسے کیتھرین نے یہ سکھائی تھی ظاہر ہے یہ چیز گریز کی موم کو پسن نہیں آتی پہر اب جانے سے پہلے کیتھرین کچھ پیسے اسے دیکھ کر یہاں سے نکل جاتی ہے گریز کی موم دیکھتی ہے کہ گریز ٹھیک کہہ رہی تھی یعنی کیتھرین اپنے انکل کو نیند کی یہ گولیاں کھیلا رہی تھی گریز اپنی موم کو وہ سب بتانے کی کوشش کرتی ہے جو کل رات اس نے دیکھا تھا لیکن اس کی موم کامے مصروف ہونے کی وجہ سے اس کی بات نہیں سنتی انہیں پھر کچھ یاد آگیا وہ گریز کو کہتی ہے کہ آرام سے رہنا جو کہہ کر وہ یہاں سے باہر چلے گئے دراصل وہ پہلے ایک نرس ہوا کرتی تھی اور اس نے ایک کیر ٹیکر کی طور پر ایک گھر میں جواب بھی کی تھی یعنی وہ وہاں ایک مریز کی دیکھ بال کا کام کرتی جہاں اسے کچھ دوائیاں اور ان کی اثر کہ کس دوائی کو نینے سے کیا ہوتا ہے یہ پتہ چلا تھا کیونکہ وہاں بھی وہ ایک بڑے آدمی کی دیکھ بال کر رہی تھی اور کیونکہ دل کی وہ بہت اچھی ہے تو اپنی علاج سے اس بڑے آدمی کو بھی ٹھیک کرنا چاہتی گھر واپس آنے کے بعد وہ بڑے آدمی کیلئے دوائی بنانے رکھتی ہے اس نے بڑے آدمی کی سارے دوائیاں ہی بدل دی تھی اور اب وہ گریز کی موم کی دیکھ بال کرنے کی وجہ سے پلکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور تہی وہ کہتے ہیں میرے کیر ٹیکر کہاں ہوا اس کا نام بھی لیتا ہے پر اس نے سامنے گریز کی موم کو پایا جو کہتی ہے کہ وہ مجھے آپ کی بتیجی نہیں کام پر رکھا ہے بڑا آدمی کہتا ہے لیکن میری تو کوئی بتیجی ہے ہی نہیں یہ سنکر گریز کی موم کو لگا کہ بڑا آدمی کیونکہ ابھی ہوش میں آیا ہے اس لیے ایسا بول رہا ہوگا اور کیونکہ ابھی کیتھین گھر پر نہیں تھی اس لیے وہ ہی اس کا خیال رکھنے لگتی ہے جہاں بڑے آدمی کی گریز سے بھی اچھی دوستی ہو جاتی ہے اب ایک دن بڑا آدمی گریز کی موم سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے تب اس نے بتا دیا کہ میں فلیپین کی رہنے والی ہوں یہ سنکر بڑے آدمی کو حیرت نہیں ہوئی بلکہ اس نے بتایا کہ میری کیر ٹیکر بھی وہیں کی رہنے والی تھی جو مجھے ماں سے بھی پڑھ کی تھی میں اسے بہت پیار کیا کرتا تھا آگے پوشنی پر گریز کی موم اسے بتاتی ہے کہ میں نے ایک آدمی سے شادی کی تھی جو مجھے کافی مارتا تھا اور جب اسے پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو اس نے میری جان لینے کی کوشش کی پر میں وہاں سے بھاپ گئی میں نے اسے رشتہ توڑ دیا جو اب آرام سے اپنی زندگی کو سا جائے جو سنکر بڑے آدمی کہتا ہے پر اب میری پاس تمہارے بھی یہ ایک آفر میں تمہاری سیٹیزن کی سرٹیفیکیٹ کی سلسلے کو آرام سے سمالوں لیکن کیا تم سارا ٹائم کے لیے میری کیٹ ٹیکر بناو گی جو سنکر بینا سوچے ہی گریز کی موم مان دے ایسا اس نے اس لیے کہا تھا کیونکہ کسی بات جلسے اسے کیترین سے نمٹنا تھا جس کے لیے اسے گریز کی موم کی ضرورت تھی پر یہاں ہم نے دیکھا کہ وقت تیسا سن بڑے آدمی کا برطوبی بدن رہا تھا جو اچھا کم تھا بڑا زیادہ تھا کیونکہ وہ ایک دن گریز کو یہ بتا دیتا ہے کہ تمہارے موم نے تم سے چھوٹ بولا ہے تمہارے ڈیڈ زندہ ہے جس پر گریز اپنی موم سے نراز ہو گئی اس نے بات ہی کرنا چھوڑ دیا اور اب وہ بس بڑے آدمی کے پاس ہی رہنے لیتی تھی جس بات سے گریز کی موم کافی پریشان ہو گئی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر بڑے آدمی نے ایسا کیوں کیا یہ پتہ لگوانے کے لیے اس نے پورے گھر کی تناشی لی جہاں اسے بڑے آدمی کی کیاٹیکر کے بہت سارے خط ملی جو سارے اس نے اپنی فیملی اور بیٹی کے لیے لکھی تھی یہاں گریز کی موم کو پتہ چلا کہ بڑا آدمی اپنی کیاٹیکر سے بہت پیار کیا کرتا تھا لیکن جب وہ اپنے گھر بالوں کو خط پیجنے کی کوشش کرتی تھی تو بڑے آدمی کی فیملی اسے ایسا کرنے ہی نہیں دیا کرتی تھی یہی وجہ ہے کہ پھر کیاٹیکر اپنی فیملی اور بیٹی سے دور ہوتی گئی جس کے بعد بڑے آدمی کی فیملی نے اس بیچاری کو اپنا غلام بنا کر رکھ دیا اسے اپنے سارے اچھی بڑے کام کروانے لگے ابھی ساری باتیں سن کے گریز کی موم کو کیاٹیکر کے لیے کافی برا لگتا ہے پھر اگلی دن کیترین گھر واپس آ جاتی ہے وہ گھر میں ہر جگہ گریز کی موم کو ڈھوٹتی ہے لیکن وہ اسی کہیں بھی دکائیں نئی دی رہی تھی کچن میں جا کر اس نے دکھا کہ چائے پک رہی ہے اس لیے وہ نکال کر پینے لگتی ہے پر پیتے ہیں اس نے تھوک دیا کیونکہ گریز نے اس نے کچھ ملا دیا تھا وہ جب باتھروں میں گئی نہانے تو گریز نے شیمپو اور باڈی لوشن میں بھی کچھ ملا دیا تھا جس سے لگاتی ہے کیترین کی دیسوں اور چیرے پر بڑے بڑے دبی بن جاتے ہیں جن میں کیترین کو درد بھی ہو رہی تھی تجلا کہ یہ سب کچھ گریز نے بڑے آدمی کی کہنے پر کیا تھا اب جب کیترین نیچے آئی تو وہ دیکھ کیا کہ گریز کی موم اور بڑا آدمی ایک ساتھ ہیں بڑے آدمی کو صحیح سلامت دیکھ کر کیترین کی تو جیسے ہوا شوٹ گئے وہ دنگ رہ جاتی ہے اب جب گریز کی مومی آسے گئی تو کیترین اور بڑے آدمی کی بیچ باتیں ہونی لگتی ہیں کیترین بڑے آدمی کو کہتی ہے کہ اب میں تمہیں اس گھر سے دھکے مار کر باہر نکال دوں گی میں نے کچھ لوگوں کو پیسے کھلا کر تمہارا سب کچھ اپنے نام پر کروا لیا ہے جو پہ نہیں میرا تھا لیکن تم نے وہ چلاکی سے وہ پیپرز مجھ سے سائن کروائی میرا سب کچھ اپنے نام کر لیا پھر میں ڈیٹ کو بھی مار دیا جس کے بعد موم کو علاج کے لیے پاگل کھانے بھیج دیا جہاں انہوں نے اپنی جان دے دی تم حالا کی میرے انکل تھی پر میری ساتھ اتنا برا کیا تم نے یہ سنکر بڑا آدمی ہستے ہوئے جواب دیتا ہے کہ دیکھو تم مجھے کومہ میں بیچ کر نیند کی دوائی کھلا رہی تھی تاکہ میں دیری دیری کر کے مر جاؤں پر دیکھ آج میں تیرے سامنے ہوں وہ بھی صحیح سلام ہے اور رہی بات تمہاری جاہداد کی وہ تو میرے نام ہی ہے تو بھلا پھر تم مجھے کیسے دھکی مار کر نکال سکتے ہو اور اب تمہاری بات کر لیتے ہیں دیکھو کیونکہ تم میری بتیجی ہو تو میں تمہیں گھر سے نہیں نکالوں گا تم چاہو تو یہاں رہ سکتی ہو جو سنکر کیتھین حیران رہ گئی کیونکہ وہ اسے اپنے جائداد واپس لینا چاہتی تھی لیکن اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اس لیے وہ خاموش رہی کوئی جواب نہیں دیتا لیکن رات کی وقت وہ گریز کی موم کو کہی تھی ہے کہ وہ بڑا آدمی تمہیں ہمیشہ کنی یہی اپنے پاس رکھ لے گا تم کبھی ازاد نہیں ہو پاؤ گی جو کہہ کر کیتھین پردہ اٹھاتی ہے اور شیشے کی باکس میں بن اس بڑی عورت کی ناش کو دکھا کر بتاتی ہے یہ دیکھو یہ تھی بڑے آدمی کی کیاٹیکر جس نے جب یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو اس نے اسے مار کر اس باکس میں بن کر دیا اور اب تمہارا بھی یہی حشر ہوگا اور باقی رہی بات میری تو مجھے اس سے بدنا لینا ہی ہے میں اسے مار دوں گی یہ کہہ کر اس نے گریز کی موم کو پیسے دی اور کہا کہ تم اب میری کسی کام کی نہیں رہے تم نے میری ساتھ گداری کی ہے شاید تمہاری خون میں ہی گداری ہے ہم چاہے تمہاری جتنی مرضی مدد کر دی لیکن تم ہمیں دھوکہ دو گئی یہی پیسے لو اور نکل جاؤ یہاں سے بس اپنا موں بند رکھنا جو سن کر گریز کی موم روتی ہوئی کہہتی ہے کہ مدد اور آپ آپ ہماری کیا مدد کریں گی ہم آپ کی گھر کی صاف صفائیاں کرتی ہیں کھانا بناتی ہیں آپ پہ کتوں کو نہلاتی اور گھوماتی ہیں کوئی بیمار ہے تو اس کی دیکھ بھل یہاں تک کہ اس کی گندگی پہ صاف کرتی ہیں مدد تو ہم آپ کی کرتی ہیں نہ کہ آپ ہماری اتنا کہہ کر وہ کیترین کے پیسے اسے واپس لوٹا دیتی ہے اور گریز کو لے کر یہاں سے جانے لکھتی ہے پر گریز جانا نہیں چاہ رہی تھی تب ہی یہاں پر پولیس آگئی جو گریز کی موم کو ہی گرفتار کرنے آئی تھی کیونکہ وہ گھر کانونی طور پر رہ رہی تھی اس لیے جس کی شکایت بھی بڑے آدمی نہیں کی تھی تو پولیس اسے گرفتار کر کے لے جاتی ہے اور کیونکہ ابھی اسے گریز کی مدد کی ضرورت تھی اس لیے وہ گریز سے یہ جھوٹا وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہاری موم کو جن سے چھوڑوا لوں گا بس کیترین کو راستے سے اٹھانے کے لیے تم میری مدد کرو اور اب اس کی کہنے پر گریز انجیکشن لگا کر کیترین کو بھی ہوش کر دیتی ہے کیونکہ یہاں کیترین بڑے آدمی کو مارنے کے لیے آئی تھی ابھی یہاں انجیکشن لگنے کی وجہ سے اسے اپنے سارے ہیل پر بھوت کی شکل میں دکھائی تھی نہیں لگتی ہیں جن سب کے ساتھ کیترین نے بڑا سلوک کیا تھا اور ابھی ہاں وہ اسے شرمندی کا احساس کرنے کی طور پر آئی تھی مطلب بڑا آدمی تو تھا ہی بڑا لیکن وہ بھی کم نہیں تھی دونوں ایک دوسری سے بڑھ کے تھے اب گریز نے تو بڑے آدمی کی مدد کرتی تھی اس لیے وہ اب بڑے آدمی کو کہتی ہے کہ میری موم کو بھی جن سے اب ازاد کرو لیکن وہ یہاں بات کو ٹالنے لگتا ہے جس بیچ گریز کو پتا چل گیا کہ اس لیے میری موم کو گرفتار کروایا ہے وہ بڑے آدمی کو کوئی چیز مار کر یہاں سے بھاگ چاہتی ہے بڑے آدمی نے بھی اس کا پیچھا کیا کیونکہ وہ اب گریز کو ختم کرنا چاہتا ہے موجہ یہ ہے کہ اسی لوگوں کو کلام بنا کر رکھنا بہت پسند تھا پر یہاں گریز بھی کافی چلاکی سے سٹور روم میں آگ لگا کر یہ ٹیکر کی لاش والا بوکس بڑے آدمی کے اوپر گرا دیتی ہے جو اس کی پیر پر گرا اس لیے وہ اب ہل نہیں سکتا تھا اور اب تبیہاں آ کر کیترین گریز کی مدد کرتی ہے کیونکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا پورے گھر کو آگ لگ چکی تھی کیترین گریز کو لے کر گھر سے باہر آ گئی اور یہی دونوں بڑے آدمی سمیت پورے گھر کو جلتا ہوا دیکھنے لگتے ہیں جس کے بعد کیترین جیل آئی گریز کی موم کو چھڑوانے کے لیے اس کے لیے ایک وکیل رکھتی ہے جو اسے بے گنا ثابت کر دیتا ہے جس کے بعد گریز کی موم کو بھی یہاں کی سٹیزن کا سرٹیفیکیٹ مل چکا تھا جو پاکر وہ اوٹ کوش ہو جاتی ہیں تو اب انہیں کوئی ڈر نہیں تھا وہ یہاں ازادی سے رہ سکتی تھی اب کیترین نے اپنے ماضی میں ہیلپرز کے ساتھ جب بڑا سلو کیا وہ اس لیے تھا کیونکہ وہ بھی بڑے آدمی کی طرح ہیلپرز کو انسان نہیں سویشتی تھی پر اب وہ صدر گئی تھی اسے اپنے غلطی کا احساس ہو گیا تھا اب گریز کی موم اسے لے کر شیئر گھومانے کے لیے نکل گئی کیونکہ اب اس کے اندر یہاں کے سٹیزن ہونے کا کانفیڈنس آ گیا تھا جس کی ہمیشہ اسے ضرورت تھی اسی کے ساتھ اس فلم کی کہانے بھی یہی پر خط بہ جاتی ہے